اسلام علیکم ویلکم بیک آج ہم بنا رہے ہیں رمضان سپیشل ریسیپی دال اور چکن کی ٹکیں بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے دال ہی ہے ایک کٹوری جسے ہم نے ادھر گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھ دیا تھا ہم نے ایک قسم پیاس ڈال ہے اور لیسن ڈال ہے اور سپائسز میں ہم نے نمک سونک لال میسالہ اور بلیک زیرہ دھنیا اور گرم مصالہ ایڈ کیا تھا اور تھوڑے سے میں نے کھڑے مصالے بھی اس میں ایڈ کیا تھے اور چکن ڈال کے اس کے لئے میں نے پانی ڈال لیا تھا اس میں کم سے کم میں نے دو گلاس پانی ایڈ کیا تھا پانی ایڈ کرنے کے بعد اسے میں نے کم سے کم بیس منٹ کے لئے کور کر کے ٹھرا دیا تھا جو چکنیں وہ میں نے بانرس نہیں لیا کیونکہ مجھے لگتا ہے جو ہڈیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا بنتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اس لئے جب وہ چکن سوفٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ سوفٹ ہو گیا تھا تو میں نے جو ہڈیاں تھی وہ الیدہ کر لی تھی اور مجھے یہاں پہ لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا پانی ہے اس لئے میں ابھی کھوک کر رہی تھی میں اچھے سے کھوک کر لوں گی اور اس کا جو پانی ہے وہ بلکل خوش کر لوں گی اس کے بعد آپ چاہیں تو اسے گرینر میں بھی پی سکتے ہیں پانی بلکل ڈرائی ہو گیا تو میں نے اسے ٹھنڈے ہونے کے لئے راک دیا پھر اس کے بعد میں نے اسے اچھے سے کوٹ لیا تھا اور کیونکہ اس ٹکیوں کے اس سے بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طریقے سے موسیقی 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 موسیقی